کہتا جی کہ دارِ ارکم جو ہے جہاں حضرتِ عمر اسلام لے آئے وہ کہاں تھا یہاں صفاہ ہے نا یہاں دارِ ارکم تھا تو ٹوٹ گیا حرم کے اندر آگیا بتا کیا دے اب دارِ ارکم ہے یا بیعتِ امہانی ہے سب حرم میں آگئے اسی طرح بیعتِ سیدہ خدیجہ ہے اسی طرح بیعتِ صدیق ہے مسجدِ صدیق سب حرم میں آگئے تو اب بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں جب وجود ہی نہیں ہے ان کا دکھا دیکھنے جاؤ گے البتہ حضورﷺ کی ولادت کی جگہ جو ہے وہ محفوظ ہے اس میں انہوں نے مکتبہ لیبریری دیدی بڑھائی ہوئی ہے تاکہ وہ جگہ محفوظ رہے باقی تو سب چیزیں ہاں ان کے اندر آگئی یہ بھی ایک دفعہ عجیب اتفاق ہوا بادشاہ نے ارادہ کیا کہ مسجد الحرام کی توسیع کی جائے جو کہی پہلے تو بہت چھوٹی تھی تھی چھوٹی تھی جگہ تھی جس میں توافت ہوتا تھا اور باہت پلات تھے جن میں کنکنیاں پڑی پڑی ہی تھی چھوٹی تھی اب جن لوگوں کے گھر تھے اور ان کے بلکل قریب میں ان نے کہا کہ جی نہیں ہم تو اجازہ نہیں دیتے کہ ہمارے گھر گرائے جائے اور اب تو ہم کہاں جی ہم اللہ کے گھر سے دور ہو جائے بادشاہ نے بڑی کوشش کی بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ خدا کا گھر بنانا ہے تو لوگوں کو نراز کرتے ہیں ان کو راضی کر کے بنائے وہ راضی نہیں ہوتے تو یہ قدیہ جو ہے امام ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں بھیجا کیا ان کے بھی چند نمیندیں بھیجے گئے اور کہ بھی آپ خیصلہ کریں یہ اللہ کے بندے مانتے نہیں اور حرم چھوٹا ہے لوگوں کو تقلیف ہے امام صاحب نے ان سے صرف ایک سوال کیا ان نے کہا اب یہ بتاؤ کعبہ شریف یہاں پہلے تھا یا تم پہلے تھے ان نے کہا جی کعبہ پہلے تھا جو پہلے ہو تو پھر زمین تو اس کی اطمہ ہی کہاں سے آگئے جو پہلے تھا تو یہ گھر تو اس کا ہے ان نے کہا جی ٹھیک گھر چھوڑتے ان نے گھر چھوڑے تو توسیح ہو گئے اب تو خیر اتنی بڑی توسیح ہوئی ہے اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ حرم مدینہ کی حرم مکہ کی اللہ اس حقوقت کو جلائے خیر سے کہ انہوں نے بے تہاشا دولت خرچ کر کے توسیح کی ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حرم کے قریب رہنے کے قابل ہی نہیں رہتے کہ قریب رہ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی ہیں چل رہی ہیں اللہ نے دور کر دیا حرم ہی ایک طرف پڑھ گیا اور ایک طرف صفائی بھی ہو گئے کہ جب آدمی اس گھر میں رہنے کے قابل نہ رہے تو پھر ناظمی بات ہے کہ اس کو دور کر دیا جاتا ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو ڈھونڈنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے اصل چیز خدا کا قابل ہے اصل چیز جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے وہ حجرِ عزود ہے وہ سبابِ اندر مروہ ہے جب اصل شاعر موجود ہے تو پھر ہم یہ ڈھونڈنے کے جی وہ جگہ کہاں تھی اور وہ جگہ کہاں تھی یہ بابِ امہانی کی طرف ایک ستون ہے اس کو لوگ آگے بچارے گلے لگاتے کہتے ہیں یہی سے حضور میراج پہ گئے تھے کاؤں سا مروہی دیکھ رہا تھا کہ یہی سے میراج پہ گئے تھے بس ایک بس جو ان کو کہہ دو نا دی شرک کرنے کے لیے تھوڑے سے اشارے کی ضرورت ہے بس توحید مشکل سے سمجھ جاتی ہے شرک تو منٹ لگتا ہے اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے جب اللہ نے اپنا کعبہ نصیب کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر کسی دیارت کا کیا مقام ہے موسیقا موسیقا